جنابی سپیکر کتنے غور سے کہتے ہیں کہ الیکشن فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے آپ اس حکومت کا حصہ تھے ڈیپٹی سپیکر جو ہی حکومت بنی ان کی پیڈیم آئی سب سے پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشین انہوں نے ختم کروائی بکاز دے نوی پبلک کے ریجکٹڈ ہیں یہ عہدے بانٹ تھے یہ عہدے بانٹ تھے آپس میں یہ ڈیموکرسی سے دور دور ان کا کوئی تعلق نہیں سپیکر ڈیپٹی سپیکر اگر ہم نے آگے جانا ہے بڑھنا ہے تو اس کے منیمم کچھ وصول ہوتے ہیں اور منیمم وصولوں میں یہ ہے کہ ایک وقت میں بہوت سطح کل مایوسی ضرور ہوئی ہے کہ یہ تو ہم مانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ پرائم منسٹر ہے لیکن پھر بھی آج انہوں نے سارے ایک ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھنے والے لوگوں میں اتنے عہدے نہیں بانٹے یہ عمران خان ہے جس وقت آپ کے پاس ڈیموکرسی آئی گی جس نے موروسی سیاست کو ختم کیا میرے جیسا ورکر چیرمین پی ٹی آئی کی حصیت سے اس وقت کڑا ہے اس ایوان کاپرائید اپرائید ہیں جس وقت پارلیمان کرتے ہیں ملکن کو عمران خان صاحب نے ڈپٹی سپیکر مقرر کیا ان سے پوچھے کوئی اے حدہ کسی کو آور دیں گے کیا پیپلز پارٹی میں کوئی بھی اور بندہ نہیں ہے صدارت کے لیے کہ زرداری کو آپ دیتے ہیں ڈپٹی سپیکر میں یہی پوائنٹ اوٹ کر رہا تھا ہمیں تو درس دیتے ہیں اپنے گریبانوں میں جانکے کیا پہلی حکومت لے کے پی ڈی ایم ون جب حکومت آئی اسی کو لے کے نیب کا قانون چینج کروا کے پچاس ارب روپے کی کیسز باپنی کروا ہے اسے گراؤن ریالیٹی اسے گراؤن ریالیٹی ڈپٹی سپیکر اسے گراؤن ریالیٹی کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو اتنا ہی گمنڈ ہے جمہوریت پہ حقوق پہ تو ایک لفظ بتائے جب ہماری عورتیں جیل گئی ہیں ایک لفظ انہوں نے کنڈمڈ کر کے بولا ہے ایک ہمارے لوگوں کو جب الیکشن کی پروسس سے گویا یہ جو پیچھے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ون یہ نائنٹی ون نہیں تھے یہ نائنٹی ون وہی ہے اس لیے نہیں چوڑ سکے تھے یہ تو ہمیں تیس بھی نہیں دے رہے تھے پروپوزن ان کو روکا سکھنڈر ان کو روکا ڈاکومنٹس چینے گئے کیسرا الہی سے اس کا دپٹھا چینہ گیا ان کو ایک لفظ اس وقت یہ بولے انی سرکمسٹانسز میں الیکشن جیت کر کے ہم آئے ہیں سپیکر صاحب یہ کہاں ڈپٹی سپیکر صاحب ان کو جمہوریت راس نہیں آتی ان کو وہ جمہوریت پسند ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کیسے کہتے رہے یہ ایک دوسرے کو مفادات کی ٹکر میں اکٹے ہوتے ہیں اس لیے یہ پاور شیرنگ پر بلیو کرتے ہیں امران احمد خان نیازی عوامی سیاست پر بلیو کرتا ہے پاور شیرنگ پر نہیں کرتے ہیں آج انہوں نے سارے ایک ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھنے والے لوگوں میں اتنے عوضے نہیں بانٹے یہ امران خان ہے جس وقت آپ کے پاس ڈیموکریسی آئی گی جس نے موروسی سیاست کو ختم کیا میرے جیسا ورکر شیرمین پی ٹی آئی کی حصیت سے اس وقت کڑا ہے موروسی اللہ یہ امران کا پر حلبہ بارلیمنٹ امر خان صاحب ہے پر حلبہ بارلیمنٹ امر خان جس کے پاسشاہ زیادہ وériڈ پانتے ہیں یہ امران کیاڈیا ہی نہیں جانے نہیں جانے سی دیتے ہیں لیکن اس کیمہ کتیار ریو ختم کیاڈی بیٹھنے والے کرتے ہیں احمدلی اللہ احمد اللہ ہمارا شیر ملتان کو سپیکر مقرر کیا وہ فرزند ملکن کو عمران خان صاحب نے ڈپٹی سپیکر مقرر کیا ان سے پوچھے کوئی اے حدودہ کسی کو آور دیں گے کیا پیپلز پارٹی میں کوئی بھی اور بندہ نہیں ہے صدارت کے لیے کہ زرداری کو آپ دیتے ہیں یورانلڈ ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے کہ بکین کے درخت لگائے اور آڑو کی پودے کا پھر آپ تصور رکھیں کہ آڑو ملیں گے یہ بکین کے درختیں عوام سے ان کے کوئی امید نہیں ہے کہ ان کو آڑو ملے گا یورانا ہمیں احساس کرنا ہوگا یہ ذاتی مفادات میں آتے ہیں کتنے فرائیڈلی کہہ رہا ہے کہ سب سے کم عمر ان کے طرف ہے اور سب سے بڑے بھی ان کے طرف بیٹھے ہیں جمہوریت میں پوٹینشلی بیریٹی انٹیلن میٹر کرتا ہے جو آپ کو اس طرف ملے گا یہی ریزن ہے یہی ریزن ہے کہ ہم میں سے عمران خان کا کوئی بائی بہن بانجا بتی جا اس وقت نہیں بیٹا لیکن ہمیں جان سے عزیزے اور ہمارے سو ان کے دو سو پہ باری ہے یہی وہ ڈیموکرسی تھی میسٹر ڈیپٹی سویکر جو لوگ ہمارے ساتھ ازاد ہوئے وہ ہم سے آگے بڑھے جو ہمارے بعد ازاد ہوئے وہ ہمیں پیچھے چوڑ کے گئے جب جب پاکستان کا نام لے لو دنیا کے لویس کریڈیبلیٹی میں آتا ہے رول اپ لاؤ میں رول اپ لاؤ میں ہم صرف افغانستان اور میانمیار سے آگے باقی پورے دنیا سے پیچھے ہیں ہم غربت میں ترٹی سیون پرسن غربت سے نیچے ہیں نیشنل پاورٹی لائن میں اکیس پرسن نیچے ہیں ہم کیسے آگے ترقی کریں گے باقی گیس پیٹرول بجلی تو دور کی بات آپ کو پانی محسر نہیں ہے یہ ان لوگوں کی چار دہائیوں کی کا سمرہ ہے جو عوام کو دیا ہے اس لیے اس لیے عوام نے سمجھ کر کے ان کو ریجکٹ کر دیا ہے ہم کیمو والے وہ سات بیٹے تھے مجھے ہمیشہ سے دو پارٹیاں ادروائز پسند ہوا کرتی تھی ایک جماعت اسلامی جس میں پھر بھی جمہوریت ہے دوسرا ہم کیمو جس میں متوسط طبقے کے لوگ شامل ہوتے تھے لیکن اس مرتبہ وہ بھی ٹکٹ لینے والوں کے لائن میں لگ گئے اور اپنے وصولی کی سودبازی کی ان کے پندرہ سیٹیں بیٹھ کر کے دکھاتا ہوں ون ٹو ٹری پندرہ سیٹیں ہماری کراچی میں انہوں نے لیے دو سیٹ ہیدر آباد میں لیے یہی وہ پندرہ سیٹیں ہیں جو ان کو کہا کیا بہتر ہوتا اگر یہ اہدے کے پیچھے نہ جاتے اصول پر چڑتے اور یہ چوڑ جاتے کیا فرق پڑتا ان کے پاس اب یہ نہ ہوتا جنابی سپیکر اگر آگے چلنا ہے جنابی سپیکر کتنے غور سے کہتے ہیں کہ الیکشن فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے آپ اس حکومت کا حصہ تھے ڈیپٹی سپیکر جو ہی حکومت بنی ان کی پیڈیم آئی سب سے پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشین انہوں نے ختم کروائی بیکاس دے نیوی پبلک کے ریجکٹڈ ہیں یہ عہدے باندھتے یہ عہدے باندھتے آپس میں یہ ڈیموکرسی سے دور دور ان کا کوئی تعلق نہیں سپیکر ڈیپٹی سپیکر اگر ہم نے آگے جانا ہے بڑھنا ہے تو اس کے منیمم کچھ وصول ہوتے اور منیمم وصولوں میں یہ کہ ایک وقت میں بہوان سطح کل مایوسی ضرور ہوئی ہے کہ یہ تو ہم مانتے بھی نہیں ہے کہ یہ پرائم منسٹر ہے لیکن پھر بھی